اسلام علیکو فرنڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ تاہی چاویر آپ دیکھ رہے ہیں تاہی ٹی وی پروڈکشن یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اور انیزنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کو ورڈسپ کے بارے میں بہت ہی زیادہ جو خفیق ایسا ٹرکس ہیں وہ میں آپ کو بتانے جار رہا ہوں کہ دوستو ورڈسپ آلموسٹ ہر لیون پرسن یوز کر رہے ہیں لوگ اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں سے اپنے کلاس میٹ سے یا میبھی کسی بھی انسان سے آپ ایک دوسرے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو سیکنڈوں میں منٹوں میں آپ اس سے لائیو کال بھی کر سکتے ہیں آڈیو کال بھی کر سکتے ہیں آپ اپنی آڈیو وائس بھی سینڈ کر سکتے ہیں میسیجز اٹیچ فائلز یا میبھی پیچرز وغیرہ ویڈیوز وغیرہ آپ نے کچھ بھی سینڈ کرنا ہے آپ اس پر کر سکتے ہیں دوستو اس کا جو ایک مسئلہ ہے وہ تمام لوگوں کو پتا ہے یہ مسئلہ نہیں بلکہ جب ورسپ پر آپ کوئی بھی میسیج کسی کو سینڈ کرتے ہیں تو وہ فوراں ہی ڈلیٹ ہو جاتا ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ورسپ پر میسیج مجھے اگر یہ فلاں بن فلاں انسان نے کیا تو اس نے ڈلیٹ کیوں کر دیا آپ پریشان ہو جاتے ہیں سوچ میں پڑھ جاتے ہیں کہ یار اس میں کیا لکھا ہوگا کہ ایسی بات جو مجھے نہیں اس نے بتانا چاہی تو مجھے اس کو ڈلیٹ کرنا پڑی تو آپ اس کو کس طرح پڑھ سکتے ہیں اگر وہ جو پرسن ہیں آپ کو میسیج سینڈ کرنے والا ہے وہ ڈلیٹ کر دیتا ہے تو آپ اس ڈلیٹ میسیج کو کس طرح پڑھ سکتے ہیں دوستو وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اور انشاءاللہ پروف کے ساتھ آپ کو تمام ویڈیو سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا پلیز اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آجائے تو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اگر آپ بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے اور دوستو چلتے ہیں لائپ ٹوپ کی سکرین پر آپ کو تمام ویڈیو کا جو پریکٹیکل ہی ہوگا وہ تمام اس ویڈیو ایڈیٹنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو اور اپنی وائس میسیجز کو آپ دنیا بھر میں اپنے عزیزوں اپنے دوستوں اور اپنے رشتداروں سے آپ شیئر کر سکتے ہیں اور دنیا میں بہت سارے ایسے مسینجرز ہیں دوستو جن کو چھوڑ کر دو جو لوگ ہیں وہ ورسپ کا استعمال کرتے ہیں اور دوستو دنیا میں جو یوٹیوب ہے اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ہے جو اپلیکیشن وہ ورسپ ہے دوستو اور جو ورسپ کے انتظامیاں ہیں وہ اپگریڈ سے اپگریڈ جو سیٹنگز ہیں وہ دنیا کو اپگریڈ کرواتے جا رہے ہیں دنیا کو زیادہ سے زیادہ فسیلیٹیز کر رہے ہیں انہوں نے ایک ایسا فیچرز نکالا کہ جو نام ناسس میسیجز ہیں وہ اگر آپ کسی کو گلتی سے سنٹ کر دیتے ہیں تو آپ کس طرح سنٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میسیجز کو ڈلیٹ کرنا ہے تو آپ کس طرح ڈلیٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے جب اس کا جو بھولے انتظامیاں نے سات منٹ کا دورانیاں رکھا تھا تو آپ سات منٹ کے اندر اندر اس میسیج کو ڈلیٹ کر سکتے تھے تو انہوں نے جب آہستہ آہستہ سیٹنگز کو اپگریڈ کیا آپ کے لئے فیچرز کو بڑھایا تو انہوں نے جو وقت کا دورانیاں ہے وہ ایک گھنٹہ تک کر دیا لیکن جن لوگوں کو ٹیکنالوجی کا کیڑا ہے دوستو ان لوگوں نے بھی اس کا ایک ایسا حل ڈھونڈ لیا کہ اگر ایک گھنٹے کے بعد ہم ڈلیٹ نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے کہا کہ ایک گھنٹہ نہیں بلکہ دو سے تین سے چار گھنٹہ تک کا پرانا ہم میسیج بھی ڈلیٹ کر سکتے ہیں حتیٰ کہ انہوں نے بولا کہ ہم پرانے سے پرانا جو میسیجز ہوں گے وہ بھی ہم ڈلیٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک سال پرانا بھی ایک منتھ یا دو منتھ پرانا بھی ہم میسیجز ڈلیٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے اگر پرانے سے پرانا میسیجز ڈلیٹ کرنے ہیں تو آپ نے سمپلی کرنا یہ ہے کہ یہ دیکھئے ہمارے پاس جو میسیجز this message was deleted ٹھیک ہے دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک موبائل پر یہ ڈلیٹ ہے آپ نے اگر چاہتے کہ اس طرح ڈلیٹ پرانے سے پرانا میسیج ڈلیٹ کرنا ہے تو آپ نے اپنے موبائل فون پر جانا ہے ورسپ کو انی انسٹال کر کے دوبارہ آپ نے انسٹال کرنا ہے اپنے موبائل فون کے فلائٹ موڈ پر جا کر آپ نے اپنے موبائل فون کا فلائٹ موڈ آن کرنا ہے دوستو ٹھیک ہے اس بات کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے اور آپ نے اپنی ورسپ کی جو سب سے پہلے آپ نے اپنی ورسپ کی نوٹفکیشن پر جانا ہے نوٹفکیشن پر جا کر آپ نے ائر پلین موگ کو آپ نے آن کر دینا ہے ائر پلین موگ کو آن کر کے آپ نے جس وقت کا میسج ڈلیٹ کرنا ہے وہ وقت آپ نے یہاں پر موبائل پر لگا دینا ہے اور جو طریق ہے وہ بھی آپ نے وہیں سے دیکھ کر آپ نے جس طریقہ میسج ڈلیٹ کرنا ہے وہ آپ نے ڈلیٹ ڈال دینا ہے اس کے بعد یہ آپ میسیج ڈلیٹ کریں گے آپ کے پاس میسیج آئے لے گا کہ آپ میسیج ڈلیٹ کر سکتے ہیں ائر پلین موڈ ہو آپ کا ٹھیک ہے دوستو تو جب آپ اس میسیج کو اسی طرح ڈلیٹ کر لیں گے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ پھر سے آپ اپنا سب سے پہلے آپ نے ٹائم چینج کرنا پھر آپ نے فلائٹ موڈ دوبارہ آف کر دینا آف کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے جو میسیجز ہوں گے پرانے سے پرانے جو آپ نے کسی کو سینڈ کیے ہوں گے وہ اس سکرین سے ڈلیٹ ہو چکے ہوں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ اس طرح آپ پرانے سے پرانے میسیجز کو ڈلیٹ کر سکیں گے دوستو ٹھیک ہے دوستو اب بھولی ورسپ کے انتظامیاں کہ انہوں نے جب یہ اس طرح دورانیاں کیے کہ ہم پرانے سے پرانے میسیجز ڈلیٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کو دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں ہم نے ایک موبائل سے میسیج بھیجا تو وہ دوسرے موبائل پر چلا گیا اب ہم اس موبائل سے ڈلیٹ کرتے ہیں تو یہ دوسرے موبائل پر بھی یہ ڈلیٹ ہو گیا بات سمجھانے کا جو میرا طریقہ کر رہا ہے وہ آپ کو تھوڑا بورنگ تو لگے گا لیکن آپ نے گھوڑ سے سمجھنا ہے کہ اب پہلے تو مسئلہ تھا کہ پرانے سے پرانے میسیجز کو کس طرح ڈلیٹ کر کیا جا سکتا ہے کتنا مسئلہ ہے تو آپ نے اب جب ڈلیٹ میسیجز کو دیکھنا ہے آپ نے پلے سٹور پر جانا ہے آپ نے موبائل کے پلے سٹور پر جا کے آپ نے سٹیٹس نوٹی سیو سٹیٹس این نوٹیفکیشن سیور موبائل کے سوفٹر پر جانا ہے اس اپلیکیشن کو آپ نے ڈاؤنلر کرنا ہے دوستو اس کی 2.8 اس کی جو سائز ہے اس اپلیکیشن کو آپ نے سمپلی انسٹال کر کے آپ نے اس اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے یہ دیکھیں ہم اب اس اپلیکشن کو اوپن کر اوپن کرنے کے بعد آپ نے allow access to notification سے آپ سے permission مانگی گا تو آپ نے اس کو simply allow کر دینا ہے allow کرنے کے بعد پھر یہ آپ نے next کر دینا ہے کہ notification اس کی آپ کو مل جائے تو آپ نے اس کو next کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو جب آپ اس کو next کریں گے آپ نے موبائل کی notification setting پہ جانا ہے notice save کی notification کو آپ نے اس کو on کر دینا ہے on کرنے کے بعد آپ نے صحیح کے نشان پر کلک کر دینا ہے اب ہم یہ دیکھیں دوسرے موبائل پر ہم ایک موبائل سے میسج بھیجتے ہیں یہ دوسرے موبائل پر ہم نے گلیٹ کر دیا اب یہ دیکھیں notice save میں یہ میسج آپ کے سامنے ہے آپ اس میسج کو پڑھ سکتے ہیں اسی طرح امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں اور ملتے ہیں ایک اور نئے interesting ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ